السلام علیکم میرے بھائیوں اور میری بہنوں آج آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں قرآن مجید کے اندر ہر خوشک و تر چیز کا علم مجود ہے یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے یہ اقرار کیا ہے کہ اللہ کے سیوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ ہی ہے جو رزق دیتا ہے اللہ ہی ہے جو اولاد دیتا ہے اللہ ہی ہے جو مشکل کے وقت کام آتا ہے اللہ ہی ہے جو حاجت روائی کرتا ہے جب انسان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرا جسم میرے کنٹرول میں نہیں رہا ہے جب کسی سے بیعت لوگ لیتے ہیں کسی کے شاگرد بنتے ہیں مرید بن جاتے ہیں تو پیر جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ پر جب ہاتھ رکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب تو میری بدی چھٹی کا مالک تو ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں یہ اپنے اکل میں ڈال لو اور جب سے تم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ آپ نے اقرار کر لیا ہے اللہ کے ساتھ اپنے نبی کے ساتھ کہ اے میرے اللہ یا رسول اللہ میری زندگی کا ایک ایک سانس اب آپ کی مرضی کے مطابق گزرے گا اب جیسے آپ کی مرضی ہوگی ویسے ویسے میری مرضی ہوگی اور جس جگہ پر آپ کی مرضی نہیں ہوگی وہاں پر میری مرضی بھی نہیں ہوگی ہم اللہ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ کرتے ہوئے اگر قرآن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ کی قسم قرآن ایک ایسا واحد ایسی کتاب ہے جو کہ ہر علاج ہر بیماری کا علاج اس کے اندر مجود ہے ہر مشکل کے لیے آسانی اس کے اندر مجود ہے جب بھی آپ پریشان ہوں قرآن کو سینے سے لگا لو آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی جب آپ بیمار ہوں قرآن مجید کو سینے سے لگا لو آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی یہ ہے ذہنی طور پر دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ یقین کرنا کسی پر جب تک تم اللہ کی ذات پر مکمل یقین نہیں کروگے جب تک دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب دل میں نہیں رکھوگے اور قرآن کو دل کے ساتھ مانوگے نہیں تو پھر اس دنیا میں آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی ہم صرف بظاہر مسلمان ضرور ہیں اپنا گریبان میں جھانگ کر دیکھو اپنا محاسبہ کرو دیکھو تو صحیح کہ میں کتنا مسلمان ہوں اگر ایک تھانے دار آپ کو یہ کہہ دے کہ آپ نے چار بجے ٹھیک تھانے میں پہنچنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں چار بجے سے پہلے آپ آدھا گھنٹا آپ کو ذہنی فکر بن جاتی ہے آپ کو ذہنی ٹینشن بن جاتی ہے کہ مجھے تھانے دار نے بلائے ہے ایس ایچو نے بلائے ہے مجھے دیر نہیں ہونی چاہیے وہ پہلے پہنچ جاتا ہے تو اللہ کی ذات جب فرماتی ہے کیا اس ایس ایچو سے زیادہ آپ کے دل میں یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ ادھر کوئی ضرورت نہیں سوچو مواز نہ کرو تھوڑا سا اللہ کی ذات حکم کرواتی ہے کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ فلح کی طرف آ جاؤ نماز کی طرف تو پھر کیوں نہیں آپ فکر لیتے ایس ایچو انہیں تو بلائے تھا تو آپ نے اتنی فکر کی کہ پتہ نہیں کتنی بار آپ کے دباغ نے یہ سوچا ہوگا کہ میں دیر ہی نہ کر دوں اور کہیں جانے کا پلین جو آپ نے بنایا ہوتا ہے وہ بھی آپ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ادھر ادھر جانا ضروری سمجھتے ہو کہ اللہ کی ذات اس ایس ایچو سے بھی گئی گزری ہے ناؤزو باللہ ایس ایچو تم کو بلائے تو تم فکر لے لو اگر اللہ کی ذات بلائے تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں تمہیں کوئی فکر نہیں اپنی مرضی کرتے ہو اللہ کے نبی آپ کو حکم دیں کہ یہ کام کرو اپنی مرضی کرتے ہوئے کوئی فکر نہیں اپنے راستے کو تبدیل کرو اپنے ذہن کو تبدیل کرو اپنی سوچ کو بدل لو آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ ہے جتنی جسم کے اندر بیماری ہے پاؤں کی انگلی سے لے کر سر کی چوٹی تک آخری بال تک اگر جسم کے اندر کسی جگہ پر بیماری ہے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ جسم کے ایک ایک رونگٹے سے ایک ایک حصے سے بیماری نکل جائے گی وہ طریقہ کار کیا ہوگا وہ طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے صبح فجر سے پہلے تحجد کے وقت جب تحجد کی نماز آپ ادا کر لیں تو اس کے بعد اول و آخر تیم بات درود شریف پڑھنا ہے اور گیارہ مرتبہ سور فاتحہ جو پہلی ہے سورت فاتحہ ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک دفعہ سور یاسین آپ نے اس کو پڑھنا ہے اول و آخر درود شریف کے ساتھ اور تھوڑا سا پانی لے کر اس کے اوپر دم کر کے مریض کو پلا دینا ہے اور مریض کو جس مقام پر بیماری ہے ہاتھ کے ساتھ وہ پانی اس زگاہ پر بھی لگائیں اور اس کو پلائیں یہ تین دن وہی پانی آپ نے پلانا ہے اور تین دن کے بعد پھر وہ دوبارہ یہ آپ عمل کریں تین دن کے بعد اگر تھوڑی سی بیماری رہ بھی جاتی ہے تو بعد میں تین دفعہ کر لینا ہے آپ نے عمل کرنا ہے جب ایک دفعہ آپ عمل کریں گے تو تین دن یہی پانی پلانا ہے پھر تین دن کے بعد دوبارہ آپ نے عمل کرنا ہے آپ کو نماز کی پبندی کرنی ہوگی جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا ہے اور اس کے بعد حلال رسک کھانا ہے صدقہ کرنا ہے یہ شرط ہے اگر یہ کام نہ ہو میرے بھائیوں اور میری بہنوں میں آپ کے سامنے ہوں مجھے بتانا کہ کام نہیں ہوا جتنا بھی لا علاج مریض ہو آپ زور لگا چکے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر ٹھیک نہیں یہ عمل کرو انشاءاللہ یہ عمل کرو ٹھیک ہو جاؤگے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرو تاکہ ہر انسان اس سے استفادہ حاصل کر سکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صورت یاسین پڑھو اس میں دس برکات ہیں بھوکا پڑھے تو سیر ہو جاتا ہے پیاسا پڑھے تو سیراب کر دیا جاتا ہے ننگا پڑھے تو اسے لباس پہنا دیا جاتا ہے کمارا پڑھے تو شادی ہو جائے خوف زدہ پڑھے تو امن پائے قیدی پڑھے تو رہائی پائے مسافر پڑھے تو سفر میں اس کی مدد کی جائے جس کا سمان گم ہو وہ پڑھے تو اپنا سمان پائے مریض پڑھے تو شفایاب ہو میت کے پاس پڑھی جائے تو اس سے عذاب میں تخفیف کی جائے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سمہ آمین اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے